اسلام علیکم فرینڈ میں فرزان امیمان آج آپ لوگ کے لئے لے کے ہمیں رمضان اسپیشل میں بریٹ کون کی ریسپی اس کی فلنگ جو ہے میں وائٹ سوس کے ساتھ اسے تیار کروں گی نہ ہی اس میں ہم چیز ڈالیں گے اس کے باہر جو یہ بہت ہی مزیدار اور کرنچی کرنچی بریٹ کون بنیں گے تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا ہے فرائی پین اور فرائی پین کے اندر میں نے دو چمچ اویل ڈالا ہے اویل آپ کو یہاں پر زیادہ نہیں ڈالنے بہت دو چمچ ہی ڈالنے چکن لے لیا تھا ایک پہو چکن کو میں نے اویل کے اندر ڈال دی ہے اب اسے میں اچھی طریقے سے چکن کو فرائی کروں گی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ چکن جو ہے وہ فورن گل جاتی ہے چکن میں ہمیں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا یہ نون اسٹک فرائی پین ہے تو یہاں پہ چکن جو ہے وہ جلے گا نہیں اگر آپ لوگ نون اسٹک نہ ہو تو آپ لوگ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر دیجئے گا یہاں پر میں نے ڈال دی ہے پیسیوی کالی میرچین نمک اس کے ساتھ میں شامل کر دوں گی پیپری کا پوڑر پیپری کا پوڑر ڈالنے کے بعد اسے میں میکس کروں گی اور میکس کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دوں گی میں سویا سوس چلی سوس بس یہ چیزیں ہم ڈالیں گے ہلکیل کے مسالے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ نے دیکھا یہ پانی جو اس کا سویا سوس سرکا یہ میں نے ڈالا تھا یہ خوشک ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں شامل کر دوں گی سملا میرچ سملا میرچ دیکھیں خوشک ہونے کے بعد چکن گلنے کے بعد آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ سملا میچ ڈال کر ہمیں زیادہ دیر نہیں پکانا ہے صرف اس کے اوپر مسالہ لگانا ہے بس کیونکہ اس کا جو کرنشپن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کرنچ ہی نہیں رہتی تو سملا میرچ اگر کرنچ ہی ہو تو مزہ آتا ہے کھانے میں یہاں پہ میں نے وہ چکن کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے یہاں پہ تیار کر لیتا ہوں میں اس کی سوس سوس کے لیے میں نے لیا ہے دو چمچ میدہ میدے کو میں اچھی طریقے سے فرائی پین میں بھون لوں گی میدے کو ہمیں جلا نہ نہیں ہے بلکل سلو آنچ پہ آپ کو اسے بھون لینا ہے بس اسے بھوننے کے بعد ہی جیسے ہی میدہ بھون جائے گا ہلکا ہلکا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک کب بھر کر دودھ کا دودھ شامل کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھی طریقے سے سلو چولا رکھنا ہے اور اچھی طریقے سے اسے مکس کر لینا بس جو اس کے اندر اگر کوئی گٹھان پڑ بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ چمچ کی مدد سے اسے اچھی طریقے سے حال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا دو چمچ کی جلتہ مکھن اور میں نے وہ مکھن بھی اس کے اندر شامل کر دیا اب اس مکھن کے ساتھ ہم اسے اچھی طریقے سے اس سوس کو ہم پکائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کی سوس سے ایسا لگتا ہے آپ کو گاڑی ہو گئی ہے یا جلنے لگ گئی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور بھی شامل کر سکتے ہیں بس مکھن ڈالیں اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ گاڑی ہو جائے تو یہاں پر جو یہ سوس میری گاڑی ہونے لگ گئی ہے اب جو میں نے چکن بنا کے رکھا تھا نا شملہ مرچ کے اور مسائلے کے ساتھ وہ اس سوس کے اندر ہم شامل کر دیں گے بس اس کے اندر ڈالنے کے بعد سب چیزوں کو ہمیں میکس کر لوں گی اور اتنی دیر پکاؤں گی کہ یہ وہ گاڑا ہو جائے کیونکہ اسے ہمیں بریٹ کے اندر کون کے اندر اس فیلنگ کو ہمیں بھرنا ہے تو اگر ہم لوگ اس طریقے کی لکویٹ رکھیں گے تو پھر یہ تو لکویٹ کی طرح بے جائے گا اس کے اندر سے یا پھر یہ بریٹ کو نرم کر دے گا تو دیکھیں اس طریقے کہ اس کے اندر گاڑا پن لانا ہے تو اب یہ ہو چکی گاڑی ہو تھنڈی ہونے کے بعد آپ کو پتہ یہ اور گاڑی ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے شامل کر دیا اس کے اندر ایک چمچ بھر کر میونیس تو میونیس کا ٹیسٹ الگ ہی آئے گا اس کے اندر تو میں نے ایک چمچ بھر کر میونیس ڈال دیا اور بس میونیس ڈال کر اس فلنگ کو ہم کر لیتے ہیں تھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلنگ ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور گاڑی ہو گئی ہے بس اسے ہم رکھ دیتے ہیں ہم سائد پر یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک ادت سلائس سلائس کو آپ کو اچھی طریقے سے وزن دے کر بیلنا ہے اور یہ سلائس جو ہے نا آپ لوگوں نے تازہ لے لیے تاکہ آپ کی سلائس جو ہے نا بیلتے وقت ٹوٹے نہیں دیکھیں اگر تازہ سلائس ہوگی نا تو یہ کبھی بھی ٹوٹے گی نہیں آپ جتنا بھی اس کے پر زور دیں گے جتنا بھی اس کو آپ بیل لیں تو یہاں پر جو ہے میں نے سلائس کو اچھی طریقے سے بیل لیا ہے اور اس کی جو کنارے نا وہ میں نکال دوں گی دیکھیں اگر آپ بغیر بیلے اس کے پہلے سے کنارے نکالیں گے نا تو وہ جو سائٹ کی ڈوروٹی ہوتی ہے نا وہ بھی نکال جائے گی تو آپ لوگوں نے پہلے اسے بیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے کنارے کاٹنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کنارے کاٹ دیئے یہ بالکل چکور ہو گئی اب اس کے جو ہے نا دیکھیں ایک اس سائز کا اٹھایا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی انگلی کے ساتھ پانی پانی لگانے کے بعد اس نے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو دبانا ہے دیکھیں گے میں دبا رہی ہوں نا اس طریقے سے آپ دبائیں گے دیکھیں گے میرا کون ہو چکا ہے تیار اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی جو میں نے ریڈی کر کے فلنگ رکھیے نا فلنگ ہماری اچھے سے ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے بس اس کے اندر میں ڈالوں گی اور بلکل ہلکے ہاتھ سے اونگلی کی مدد سے اس کو تھوڑا سا دبا دوں گی اور پھر میں دیکھیں اس کے کونے جو ہے پانی لگا ہے اور اچھی طریقے سے اپنی انگلی اور انگوٹے کے ساتھ اس کو دباتے ہوئے ہیں اس کے کونے جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اگر آپ لوگ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ لوگ تھوڑا پانی اور بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ تھوڑا پانی اور لگا دیجئے اور اسے اچھی طریقے سے اس کے کونے بند کر کے اس کو کون کی شکل میں لے آئے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بریٹ کون جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر میں اپنے بریٹ کون جو ہے سارے تیار کر لیتی ہوں آپ کو ایک کون اور بنا کر بتا دیتی ہوں ایک حصہ اٹھا کر رکھا ہے اور یہ دوسرا حصہ رکھ کر میں اچھی طریقے سے اسے دباؤں گی اب یہاں پر میں اپنے سارے کون جو ہے اسی طریقے سے تیار کر لیتی ہوں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو ہول پہ جا کے سیٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپس آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو مل سکیں چینل کو سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا تو آپ لوگ چینل کو سبکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کریں امید کرتی ہوں میرے کہنے پر آپ لوگوں نے چینل کو سبکرائب کر دیا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو کون ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ایک ادت انڈا انڈے میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور اسے اچھی طریقے سے میں نے پھینٹ لیا ہے اب پھینٹنے کے بات دیکھیں میں انڈے کے اندر ایک کون اٹھایا ہے انڈے کے اندر رکھا ہے اور انڈے میں ڈیپ کر کے پورے کون کو چاروں طرف سے انڈا لگا دیا ہے اب دوسرے ہاتھ کی مدد سے میں اس کے اوپر بیٹ کرم لگا رہی ہوں اب آپ لوگوں نے یہاں پر یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ آپ جس ہاتھ سے انڈا لگا رہے ہیں اُس ہاتھ سے آپ نے بیٹ کرم میں نہیں ڈالنا ہے وہ ہاتھ کیونکہ آپ کا سارا بیٹ کرم ہے وہ چکنا چکنا ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے میں اپنے سارے کون پر بیٹ کرم اور انڈا لگا چکی ہوں اویل بھی میرا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اپ اویل کے اندر میں اسے فرائی کر لیتی ہوں تو دیکھیں میری فرائی جو فرائی پینٹ بڑی ہے تو اس کے اندر میں نے تین ڈالے ہیں اگر آپ کی فرائی پینٹ چھوٹی ہو تو آپ دو یا ایک کر کے فرائی کیجئے گا نہیں تو اس کے کونے ہیں نا وہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ کون کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا اچھا ان کے اوپر گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا مولنے کی وجہ سے جو ہے اس کا کونہ خراب ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے اسے کھلے کھلے ہی فرائی کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میرے بریٹ کون جو ہے وہ تیار ہو چکے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں آپ کو اس کی کلیچپن سنا دیتی ہوں اب میں آپ لوگوں کو اسے اندر سے بھی توڑ کر دکھا دیتی ہوں کہ کتنے مزیدار اور جوسی سے بنے نا اندر سے فلنگ دیکھیں جیسے چیز کی طرح آ رہا ہے جیسے چیز ہم نے ڈالی لیکن ہم نے تو کوئی چیز نہیں ڈالی اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے وائٹ سوز تو یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور میں نے اسے سرف کرنے کے لیے گول جو لال والے چھوٹے مرچے آتے ہیں میں نے اس کی چٹنی بنائی ہے اس چٹنی کی ریسیپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھئے تو اس کی ریسیپی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بریٹ کون کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اچھا سا ایک کمنٹ دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیل سارا خیال